لاہورڈ سیمبر الیکشن کے نتائج کا اعلان پیار فاؤنڈر الائنس نے ایسوسیئیڈ کی تمام نشستیں جیت لیں الیکشن گمیشنر سوہیل آشاری شاہد حسن شیخ تاروخ افتخار کی پریس کانفرنس کہا پیار فاؤنڈر الائنس نے ایک ہزار آٹھ سو ستاون پینل ووٹ حاصل کیے لاہورڈ بزنسمنٹ فرنٹ نے ایک ہزار چار سو سنتالیس پینل ووٹ لیے لاہورڈ چیمبر الیکشن میں لاہورڈ بزنسمنٹ فرنٹ کا پیار فاؤنڈرز الائنس پر دھاندلی کا الزام الیکشن کے بائیکارڈ کا اعلان گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا چیئرمن بزنس فرنٹ امجد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کے دوران ایسو پیس کی خلاف پت کی گئی انتخابات کے دوران ہمارے ووٹ زائع کیے گئے آج دوپہر تین بجے پریس کانفرنس میں آئندہ کلاحے عمل دیں گے اب چمان کے سالانہ انتخابات گوہر اجاز گروپ کی دسویں مرتبہ مسلسل کامیابی گوہر اجاز گروپ کے مرکز سمیت پنجاب کی تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب امانولا قاسم بلا مقابلہ مرکزی چیئرمن منتخب رحمان نسیم سینئر بائی شئرمن نبید احمد اور تیمور شاہ بلا مقابلہ بائی شئرمن منتخب مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات جمعنا کروا ہے لاہور سمیت ملک بھر میں زلزلے کے شدید ترین جھٹکے شہری کلمہ طیبہ کا وٹ کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے لاہور جانی اور مالی نقصان سے بچا رہا زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر پانچ اشاریہ آٹھ ریکارڈ مرکز جہلم سے شمال مشرقی سم بارہ کلومیٹر اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ پنجاب ڈیزاسٹر منیشمنٹ کا آئندہ چوبیس گھنٹے میں زلزلے کے آفٹر شوکس کا انڈیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے صوبہ بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ایلرک شاری نشتر کالونی میں زلزلے کے باعث بوسیدہ مکان کی شد گر گئی بچی جانباغ تین افراد زخمی ہو گئے نو سالہ بچی کی شناخ سائمہ کے نام سے ہوئی زخمی ہسپتال منتخل سیکشری ہیلتھ مومن آغا کی جانرل ہسپتال انتظامیاں کو زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب کی پی ڈی ایم میں حکام کو ایلرٹ رہنے کی ہدایت شہر سمیت سوبہ بھر کے ازلا سے زلزلے بارے ریپورٹ طلب ادھر میرپور کے زلزلے سے تباہی ڈی جی ریسکیو کے مطابق اقتدائی طور پر بیس ایمبولینسز چھ ریسکیو وہیکلز ایک سو تئیس ریسکیو پر سپیشل ٹیم روانہ یو ایس ایچ اور پاکستان سوسائیٹی آف انٹرنل میڈیسن کی تین ڈھکنی ٹیم بھی میرپور روانہ جبکہ سبائے وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خارب محمود بھی متہارک زلزلے سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی پنزاب حکومت ڈینگی چیلنج سے نمٹنے میں ناکام مرز میں مبتلا آٹھ نئے مریضوں کا انکشاف گنگا رام ہسپتال میں چار سیویسز ہسپتال میں دو اور جناح ہسپتال میں داخل دو مریضوں میں وارث کی تصدیق مبتلا لاہوریوں کی مجموعی تعداد بہتر ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر کے مختلف مقامات سے گیارہ سو پیسٹھ ڈینگی لاروہ برامر چوہتر افراد پر ایف آئی آرز کا انتراج ڈینگی کے بڑھتے ڈھنگ سے صورتحال دن بہ دن سنگین سرکاری اور نیجی سکولوں میں پڑھنے والے طلبہ طالبات کے بھی وائرس کی ضد میں آنے کے خدشات ڈینگی لاروہ کی افضائش روکنے کے لیے فوری طور پر سکولوں میں موجود پانی کی ٹینکیاں صاف کرنے کا حکم محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سی ای اوز کو مراسلہ چاری کر دیا وزرعالہ کہتے ہیں ڈینگی کے خلاف انتظامی اور سیاسی مشنری کو متحرک کر دیا پس ماندہ علاقوں میں تعلیم، صحت اور صاف پانی کے فراہمی ترجیحات ہیں عثمان بزدار کی سی ایم ہاؤس آئے عام شہریوں سے ملاقات میں گفتگو جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات اسلام اقبال کی سربراہی میں انصداد دے ڈینگی اجلاس صوبائی وزیر کے مطابق جنوری سے اب تک ڈینگی کے اکیاسی مریض سامنے آئے باسٹ ایلاس کروا کر گھر جا چکے جبکہ ایوان وزیر اعلیٰ میں خصوصی ڈینگی سیل تشکیل دیتی آگے وفاقی حکومت کی فیملی قوانین اور جہیز ایک میں ترمیم کی ہدایت نکاح نامے کے ساتھ جہیز کی تفصیلات کے لیے قانون میں ترمیم پر کام شروع پنجاب حکومت نے محکمہ قانون سے رائے طلب کر لی شادی کے بعد خاندانوں میں اختلاف کے باعث لڑکی والے تمام اشیاء واپس لینے کے مجاز ہوں گے لاریکس کولونی سے گلشن ایرابی ٹینل سیورز لائن کا منفرد منصوبہ وفاقی بے اتنائی کی نظر وفاقی پلیننگ کمیشن کا چودہ عرب کے اٹھارہ کلومیٹر طویل منصوبے کی منظوری سے انکار جرمن پی اینڈی بورڈ کا میگا منصوبے کی عدم منظوری پر اظہار تشویش ہنگامی بنیادوں پر منظوری کے لیے پلیننگ کمیشن کو مراسلہ ارسال تیس عرب لاغت کے دیگر منصوبے بھی کمیشن کی پی ٹی آئے کی عالی قیادت کی محکمہ سہت کی وزارت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پنجاب حکومت نے سنجید کی سے غور شروع کر دیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے مخالفت کر دی وزیرالہ پنجاب بھی وزیر سہت کی کارکردگی سے ناخوش معاملہ وزیر آزم کی واپسی پر حل ہوگا صوبائی وزیر سہت سرکاری ہسپتال چلانے میں ناکام ہو گئیں حکومت سستے گھر بنانے کی بجائے پچاس ہزار ہستے بستے گھر اجارنے پر تولی ہے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی نشکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آئلائنس کی پریس کانفرنس تحنماؤں کا پوری قوت سے لانگ مارچ منعقید کروانے کا اعلان لاحی عمل کل تہ کیا جائے گا چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیک سکیم کیوں نہ آئی؟ انجملے تاجران نئی میر گروپ کی پریس کانفرنس چھوٹے تاجران کے مرکزی سیکیٹری جنرل کا نو اکتوبر کو تاجر مارچ کا اعلان کہا اسلام آباد مارچ کریں گے کشمیر ہائی وے اسلام آباد کی مرکزی سڑکیں بند کرنے کی تجویز زیر غور ہے پریس کلپ کے باہر برخاص ٹریفک وارڈنز کا اتجاز مظاہرین کا سی ٹیو کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروانے اور دھنکیوں کا اعلان پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی غفلت وہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں دو ہزار سترہ کی بجائے انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے عداد و شمار شامل کر دیے گئے ملکی وسائل کی تقسیم جغرافی عوامل آبادی کی افضائش کا ڈیٹا غلط شامل کیا گیا جرائم اور بیرزداری کی شرعہ اور شرعہ نمو سمجھنے میں طلبہ پریشانی کا شکار سرکاری سکولوں کے طلبہ پڑھیں یا صفائی کی ذمہ داری ادا کریں پانسو ستائیس ترکاری سکول خاکروگوں سے محروم پنجاب ٹیچرز ایسوسییکشن کی درسگاہوں کی صفائی سترائی کی ذمہ داری اسادزہ اور طلبہ کے سپورٹ کرنے کی مزمر جل سے جل خاکروگ بھرتی نہ کیے جانے کی صورت میں احتزاز کالٹی میں چمدے گیا پنجاب یونیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم غلط پارکنگ پر بلوش کاؤنسل اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان میں جھگڑا ہوا بلوش کاؤنسل کے چیئرمن آمیر بلوش اور خورم گاندل زخمی جبکہ بلوش اور سرائقی کاؤنسل کے طلبہ نے وی سی آفیس کے سامنے دھرنا دے دیا زخمی ہونے والے طلبہ کا کارروائی کرنے کا مطالبہ پولیس لاپتہ بچوں کی تلاش میں ناکام باگباگ پورا سے اغواہ ہونے والے سولہ سالہ آمیر کی لاش کہنا سے برامر ملزمان نے موٹر سائیکل چوری کے اغزام میں آمیر کو اغواہ کیا ساکر مغل اور چار نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش ملزمان کی تلاش چاری باؤنس چیک کے ملزم کی درخواست سے زمانت قبل از گرفتاری خارج لاہور ہائیکور کے فیصلے کے بعد ملزم کی فرار کی کوشش مدعی مقدمہ نے ملزم کو دبوش دیا مدعی اور ملزم گتھم گتھا وہ کلام ملزم کو فرار کروا دیا شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان اور نصر شہباز کے خلاف وعدہ معاف گواہوں کی درخواستے زمانتے منظور سماک لاہور ہائیکورٹ کے دو رکنی بینچ نے کی عدالت کا دونوں وعدہ معاف گواہوں کو دس دس لاکھ کی مشلقوں کے عوض زمانت پر رہا کرنے کا حکم زیادتی کا شکار خواتین کا بروقت میڈیکل چیک اپ اور ڈی این اے نہ کرانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا میڈیکل اور ڈی این اے ٹیسٹ ریپورٹ سے متعلق ریپورٹ تیش کرنے کا بھی حکم چیف جیسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ کی زیر صدارت جیوڈیشنل کمیشن کا اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے چھے ایڈیشنل جیزز کو کنفرم کرنے کی سفارش نام منظوری کے لیے جیزز پاریمانی کمیٹی کو ارسال جیسٹس شکیلو رحمان خان کی ایڈ ہاک مدت میں چھے ماہ کی توحصیح کر دی گئے صدر مسلمی اگنون میاں شہباز شریف کی وزیراعظم آتاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سے ملاقات میاں شہباز شریف کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اظہار تشویش جلد کشمیر کا دورہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا وزیراعظم آزاد کشمیر بولے کشمیر پر ٹرم کی سالسی پاکستان کے خلاف ہو گئے گورنر پنزاب سے امریکی ایک مانسر جنرل کی چار اکنی وفت کے ہمراہ ملاقات کیترین ریڈ ڈرو گراس کی مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے کرتار پور کوریڈور پر تفصیلی بات چیئے گورنر نے بابا گروہ نانک جنرل دن پر خصوصی انتظامات سے آگاہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت الیکشن کی تیاریاں مہکمہ بلدیات کے ٹرانزیشن سیل نے کام شروع کر دیا لہور ڈیویجن کی ذمہ داری ایڈیشن سیکیٹی شاہد زمان لکس آمدی گئی شاہد زمان نے ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایات چاری کر دی وزیر اطالین ڈاکٹر مراد راز کی زیر صدارت اجلاس پرائیوٹ سکولوں کی فیسوں میں اضافی کے بارے میں بات چیت ہوئی مراد راز کہتے ہیں اٹھالیس گھنٹوں میں اضافی فیسے وصول کرنے والے پرائیوٹ سکولوں کے خلاف ایکشن پلان پر عمل دھرامت کرائیں گے بولے پرائیوٹ سکول پیس میں سالانہ سے پانچ فیسے اضافہ کر سکتے ہیں لہور میں نیجی شعبے کا آن لائن ٹرانسپورٹ سے متعلق اجلاس کمیشنر آسی بلا لوڈی نے صدارت کی سی او ایم سی ایل علی عباس بخاری ای سی جی محمد جعفری کی شرکت کمیشنر نے کہا نیجی آن لائن ٹرانسپورٹ سروس جدی ٹیکنالوجی کا امنہ نظہار ہے آئی جی پنجاب کیپٹنر ریٹائر ڈاریس نواز خان کی زیرہ صدارت اجلاس صوبے بھر میں خاتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور اگباہ کے باقیات پر پولیس ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ ایڈیشنر آئی جی آپریشن انام غری نے بریفنگ دی آئی جی پنجاب کا ڈی پی اوز کو کیسز کی تحقیقات اپنی نگرانی میں کروانے کا حکم لاہور پولیس کا حراست میں تشدد سے روپنے کے لیے اہل کاروں کی تربیت کا فیصلہ پولیس اہل کاروں کو انسانی حقوق کے احترام کے لیے ہومنڈ رائٹس کمیشن سے تربیت دلوائی جائے گی سی سی پیو بشیر احمد نے مراسلہ جاری کر دیا تورک وفت کی داتہ دربار پر حاضری صوبائی وزیر اوقع اور مذہبی امور اور چیمن آر پی سی نظیر چہان نے وفت کا استقبال کیا وفت کے عراقین نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی میں شرکت اہلیہ گورنر پروین سرور نے ریسکیو ڈبر ون ڈبل ٹو کو قومی فخر کرا دے دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی حوصلہ افضائی کرنے میں تھوڑے کنجوس ہیں کسی سے مل کر بات کر لیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے گورنر چودی سرور بولے کشمیری بھائی پچاس دن سے محصول ہیں مودی ظلم و جبر میں ہٹلر سے بھی آگے نکل چکا ہے پنجاب یونیورسٹی میں قومی کشمیر کانفرنس کا انکار وزرعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور قمرزمان کائرہ سامیت دیکھر کی شرکت وزرعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں پاکستان امریکہ کو سالس نہ بنائے اس کا جھکاؤ بھارت کی جانب ہے قمرزمان کائرہ بولے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر لوگ کشمیریوں کے ساتھ پاک سری لنکا سیریز کے لیے لوگوز کی رونمائی تقریب چیئرمنٹ ٹی سی بی پاکستان آنے پر سری لنکا کرکٹ کے شکر گزار احسان مانی کہتے ہیں انڈیا نے اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو آ کر باب کرے جبکہ سیریز کے آغاز سے قبل ہی شائع کین کا جوشو خروش اروج پر ٹی ٹوئنٹی میچز کے پانچ سو والے تمام ٹکرز فروخت اور قومی ٹائنگولر ایک روزہ خاتین چیمپئنشپ کا آخری لیگ میچ پی سی بی چیلنجز نے پی سی بی ڈائنا مارس کو چھے وکٹ سے شکست دے کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا فائنل 26 ستمبر کو پی سی بی بڈاسٹرز اور پی سی بی چیلنجز کے درمیان کھیلا جائیں موسیقی